آج سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صلاحیں کل ادم قرار دیتے ہوئے اسلامباد ہائی کوٹ نے انہیں بری کر دیا یہ کیسز اسلام علیکم ناظرین اگر ہم بات کریں آج کی سلاحی پروگرام کی تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کاشر باسی نے کس طرح مطلب سائفر کیس کو لے کے مطلب پیچھے جب کیسز بنائے گئے تب سے لے کے اب تاکی جو سیچویشن تھی یا جنہوں نے الزامات لگایا جن کو گواہ بنایا گیا وہ کس طرح مطلب بنایا گیا یا کس طرح اس کیس کو لے کے آگے چلا گیا اور اس کیس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے آئیے پہلے اسی حوالے سے کاشر باسی کی مکمل گفتگو سنتے پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں جو بنے تھے اس میں بہت سے کیسز پر فیصلہ ہوا تھا بڑی جلدبازی میں بہت سے فیصلے دیا گئے تھے اب عمران خان صاحب عددت کے کیسز میں ان کی سزا ہے یعنی جو شادی انہوں نے کی اس شادی کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جیل میں باقی کیسز ایک ایک کر کے تمام ختم ہو چکے ہیں بہت سے کیسز بنائے جا رہے ہیں ظاہرہ ابھی جسا آج اعتزاز عیسن صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا شاید جلدی جلدی باہر آنا کو سیاسی منظر نامے کے طاعت کو ٹھیک لگ نہیں رہا کہ وہ جلدی جلدی باہر آ جائیں گے لیکن اب عددت کا یہ کیس رہ گیا جس کو تو خود حکومت حکومت کے لوگ وہ تمام لوگ جو اپنا ویو یا انالیسز دیتے ہیں جس کو کہتا ہے کہ ایک انتہائی خراب غلط کیس میں یہ عددت کا جو کیس ہے اس میں سزا سنائے گئی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے یوم تکبیر کے چھٹی کی تھی وہ چھٹی ہمیں 26 سال بعد یاد آئی تھی آج آپ کو پتہ لگیا وہ چھٹی کیوں ہوئی تھی کیونکہ یہ سائفر کیس اس دن ہونا تھا اور اس دن اس سائفر کیس کے پیش نظر چھٹی کیا اعلان کر دیا گیا تھا تاکہ یہ نہ ہو لیکن پھر چند دن گزرے چھے آٹھ دن کے بعد دوبارہ یہ کیس لگا آج اور آج عدالت نے اس کی سزا کل ادم کر دی بڑی دلچسپ پہ ایک بات ہوئی میرے رپورٹر سے میری بات ہو رہی تھی انہیں کہا عمومن اس طرح کے جس سامر فاروق صاحب کے فیصلے سیکریٹری کے ذریعے یا ان کے جو فیصلے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں میڈیا کو آج خصوصی طور پر وہ عدالت میں خود آئے جج ساہبان جو ڈیویزنل بینج تھا دونوں عدالت میں آئے اور یہ فیصلہ انہوں نے خود پڑھ کر سنایا سو اس کے کیا تناظر ہو سکتا ہے یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ظاہر ہے بہت کرٹسزم بھی ہو رہا تھا بہت عرصے سے تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے انہیں کہا ذرا یہ بڑا فیصلہ ہم خود سنائیں آج عدالت میں آکے افیشل سیکرٹ ایکٹ قومی سلامتی کا مسئلہ یہ بڑے بڑے الفاظ ہم ماضی میں بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں بہت سے لوگ یا اس ملک میں سیکیورٹی تھریٹ ہوتے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ بنتے ہیں یا ان پر عجیب و غریب قسم کے کیس لا دے جاتے ہیں بیانییں بنائے جاتے ہیں اس کیس میں مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک سائفر کیس پہ انہوں نے ایک سیاسی بیانیاں بنایا لیکن کہا گیا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلابرزی ہے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا ذاتی مفاد کے حصول کی کوشش کی گئی مسئلے بہت سے اس سائفر کیس میں بنائے گئے جب یہ ایک معاملہ سپریم کورٹ گیا سپریم کورٹ میں بیل کے لیے گیا تو ایک بات تو انہوں نے تیعہ کر دی کہ سائفر اگر باہر نکلا ہے کوڈڈ لانگویج تو وہ پھر دفتر خارجہ کا جرم ہے کسی اور کا نہیں کیا سیاسی بیانیاں بنایا کہ پریشر تھا ان کے ہٹانے کا یہ اب ظاہر ہے اس کا فیصلہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی کرتے ہیں تاریخ اس کا فیصلہ زیادہ بہتر کر لے گی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ بہت سے بیانی اس کے بعد بھی تبدیل کیے گئے لیکن اس طرح سزائے دینا کیونکہ یہ کیسز سب کو پتا ہے کہ سیاست کی وجہ سے بنتے ہیں یہاں پر کئی دفعہ اگر آپ ٹھیک ہوں اپنی پولٹیکل پوزیشننگ میں تو ہاتھ ہی نکل جاتا ہے اور کئی دفعہ اگر آپ غلط ہوں تو پوچھل پھنس جاتی ہے ہماری پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ پھسانا ہو تو کسی طرف سے بھی آپ پھنس جاتے ہیں تو بہت سے ڈیفرنٹ کیسز عدد کا کیس جیسے بعد بار اس کی مثالیں دیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیس ہولڈ کر پائے گا لیکن چلیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے کاشرباسی کی مکمل گفتگو سنی اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساشیر کرتے چلیں کہ عمران کھان کا کہنا ہے کہ کیسز کا سامنا کر کے سرکھ رو ہوں گا تفصیلات کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ کی جنب سے بانی طریقہ انصاف اور شامد کلیشی کی سائفر کیس میں بریت پر بانی طریقہ انصاف عمران کھان نے ردعمل دیا ہے عمران کھان نے کہنا ہے کہ تمام کیسز جھوٹھیں کیسز کا سامنا کروں گا اور سرکھ رو ہوں گا دوسری جنب سائفر مقدمے میں ٹرائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی اسلامباد ہائی کورٹ سے منظوری پر ترجمان پی ٹی اے نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی اے طریقہ انصاف عمران کھان اور وائس چیئرمن شامد کلیشی کی بریت کے فیصلے پر رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اڈیالہ میں نہق قید عمران کھان اور ان کے پابندے سلاسل ساتھی اللہ کے فضل و احسان اور قوم خصوصاً ماؤں پہنوں اور بیٹیوں کی دعاوں سے جھوٹھے جیلی مانگڑت بے بنیاد اور بہودہ مقدمات کی انچی فصلے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہیں تو نظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شامد کلیشی کو اور عمران کھان کو سائفر کیس میں تو بری کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے عمران کھان کا ردعمل بھی آ چکا ہے آپ نے کشبازی کی اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل میں گفتگو سو دیں امید آج کی بری آپ کو بہت زیادہ پسند دے گی ملتے ہیں کسی نیکس مزدار ویڈیو میں تل دینا پٹیک کریے امسان بائی بائی